چل چطرہ بھیان کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں آج پوری دنیا کرونا وائرس مہماری کے چپیٹ میں آ چکی ہے دنیا کا ایک بہت بڑا طبقہ اس وائرس اور اس کے دش پر بھاو سترست ہیں عوام کے سامنے بہت سے نئے سوال کھڑے ہو گئے ہیں اس وائرس سے آئی دکتوں کا سامدھان ڈونڈنے کے لئے سماج ایک جھٹ ہو سکتا تھا لیکن کیا شاسک ورگ نے اس وائرس کو بہانہ بنا کر سماج میں اور فاصلے پیدا کیے ہیں کرونا وائرس دسمبر 2019 کو چین میں شروع ہوا تھا بھارت میں اس کا پہلا کیس جنوری 2020 میں کیرل میں بایا گیا کئی دیش کوویڈ 19 سے بچنے کے لئے فروری میں ہی سافدھانی بھرتنے لگ گئے تھے وہیں کئی دیشوں نے اس وائرس کا خطرہ بھاپنے میں دیری کر دی توربھا کے پھونڈ ان دیشوں میں بھارت بھی ایک تھا سرکار کی لاپرواہی اتنی تھی کہ فروری 2020 کے انتھ میں لاکھوں لوگوں کو نمستے ٹرمپ کاریکرم کے لئے جھٹایا گیا یہ ایک ایسے وقت میں جہاں دنیا کے کئی دیشوں میں سوشل ڈسٹنسنگ اور بچاف کے انیہ طریقوں پر چرچہ شروع ہو گئی تھی مارچ کے تیسرے ہفتے تک بھارت میں انتراشترے فلائٹس آ رہی تھی اور ائرپورٹس پر بہت ہی کم سکریننگ یا ٹیسٹنگ ہو رہی تھی لیکن پردھان منتری جی کا دعویٰ کچھ ایسا تھا لیکن سچ یہ ہے کہ 23 مارچ 2020 تک بھی دیش سے آ رہے کیول 19% یا ٹیسٹنگ کی سکریننگ ہوئی تھی اس بیماری کو سرکار اتنا ہلکہ لے رہی تھی کہ 13 مارچ 2020 کو سواست منترالے نے یہ تک کہہ دیا کہ کوویڈ 19 کوئی ہیلت ایمرجنسی نہیں ہے اور لوگوں کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں لیکن اس سب کے بعد بھارت کی میڈیا کے بڑے حصے میں کچھ ایسا ہونے لگا اور یہ سوچ تبلیگی جماعت کے لوگوں کی ہے کیا ہے تبلیگی جماعت اور کیا ہے اس کی سوچ کیا ہے تبلیگی جماعت اور کیا ہے اس کی سوچ اس ہنگامے کے پیچھے دراصل کیا ہے سچائی؟ اپریل 2020 کے اند تک بھارت وشو میں سب سے کم کرونا ٹیسٹنگ کرنے والے دیشوں میں سے ایک تھا اپریل ایک تک ہر دس لاکھ لوگوں میں کیول 32 لوگوں کی ٹیسٹنگ ہو رہی تھی اور اچانک اس بہت ہی کم ٹیسٹنگ میں بھی زیادہ تر ٹیسٹنگ کیول تبلیگی جماعت کے کیسز پر ہونے لگی اور اس کے چلتے یہ ثابت کر دیا گیا کہ مہاماری بھارت میں مکھی و روپ سے تبلیگی جماعت کی وجہ سے پھیلی ہے ایک ادھارن دیکھیں تو مدھی پردیش کے مکھی منتری بار بار اپنے راجے میں بڑھتے کیسز کا السام تبلیگی جماعت پر لگاتے رہے لیکن 29 اپریل کو راجے کے سواست ویبھاگ دوارہ نکلی ریپورٹ کے انصار پورے راجے میں چار پرتیشت سے بھی کم کیس تبلیگ کی وجہ سے ہوئے تھے خیر تبلیگی جماعت کی یہ صبح 13 سے 15 مارچ کی بیچ ہوئی آئیے ایک بار نظر دھڑائیں اور دیکھیں کہ اس قصہ سے تھوڑا پہلے اس کے دوران اور اس کے بعد بھی دیش میں کہاں کہاں ایسے جماع وڑے ہوئے جنہوں نے سوشل ڈسٹنسنگ کی سرکاری آدیشوں کی دھجیاں اڑا دی تیرہ تاریخ کو دیش کا سواست منترہ لے کہتا ہے کرونا is not a health scare تیرہ سے پندرہ کے بیچ میں ڈیرہ ہزار لوگ تھے نظام الدین میں تو سولہ مارچ تک صدی بنائک مندر بند نہیں تھا سولہ مارچ تک اجین کا مہاکالیشور مندر بند نہیں تھا سترہ مارچ تک شرڈی کا سائی بابا مندر بند نہیں تھا سترہ مارچ تک شنی شنگنا پر بند نہیں تھا اٹھارہ مارچ تک ویشن دیوی کا مندر بند نہیں تھا بیس مارچ تک کاشی ویشنات کا مندر بند نہیں تھا انیس تاریخ کو پردان منتری پہلی بار سوشل ڈسٹنسنگ کی بات کرتے ہیں اس سے پہلے کہا جاتا ہے ہیلس کیر ہی نہیں ہے اور سارا کا سارا نظام الدین پر لے کر آکے بیٹھ جائیں گے اس کے بعد گجرات کے کئی مندر انیس مارچ تک کھلے رہے جس میں دو سے بارہ ہزار کے بیچ میں لوگ آئے تھے آئیے اب باقی قصوں پر بھی نظر ڈالتے ہیں ایوڈھیا میں شردھالو پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا ہے کورونا کے خطرے کے باوجود یہاں بھاری سنکھیا میں شردھالو امر رہے ہیں ہر اور میلے کا ماحول ہے نہ کسی کا در نہ کسی بیماری کا خوف سب کے من میں صرف بھگوان کا درشن کرنے کی ہی اکچھا ہے جیریے festival باش تھی ویلیتھالی کی ہوگا ہے سب کے بیچوام اور تیم پلاثرہ کے لئے سنکھا ہے جیریے پیشوں کو فضو رہے ہیں تیر بیچے مجھے کام کرنے کی زیادہ جیریہ بھارتی ہے جیریم بھارتی ہے جیریے بھارتی ہے جیریے بھارتی ہے جیری نظر کسی بھارتی ہے چیز ورگا ہے جیریہ واشتاد کی ح electrons بازی فیحد77 جوور ووسیقی رسی عارض این بیچی dissیا پوش را حسن کی جوگ مقا ویترالف این باتا بیشیر عزتان Symحان ذán بیچ پتور باد نمشت عجن تک مردtable ویڈالف تشیر وکش بیوگن پردان منتری موڈی نے کل راشتر کے نام سمبودھن میں کہا کہ وہ بھی سوشل ڈسٹنسنگ یعنی ساماجک دوری کا پالند کریں گے لیکن لگتا ہے کہ اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدھتنار تک پردان منتری کا یہ احوان نہیں پہنچ پایا سچ تو یہ ہے کہ ہندو مسلم سکھے سائی سوشل ڈسٹنسنگ توڑنے میں سب ہی تھے بھائی بھائی لیکن پتہ نہیں کیوں سرکار نے باقی سبحاؤں سے زیادہ تر کی ٹارگیٹڈ ٹیسٹنگ نہیں کرے اور اگر ہوئی بھی تو ان کا کرونا کی کیسز میں راشتر یوگدان سارواجینک نہیں کیا گیا یہ مہربانی کیمل جماعتیوں تک ہی سیمت تھی اور تو اور 23 مارچ تک سنسد ستر بھی چل رہا تھا یہاں تک کی 18 مارچ کو اپ راشترپتی جی نے سانسدوں کو اپنے ماسک اتارنے کا حکم تک دے دیا اس دوران نجانے کتنی خبریں پھیلائی گئیں کی کئی مسلمان جان بوجھ کر دیش میں کرونا پھیلانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں لگ بھگ ساری ایسی خبریں ایک کے بعد ایک جھوٹی ثابت ہوئیں لیکن اس مہماری کو دھارمک روپ کیوں دیا گیا کیا یہ جنتہ کو اصلی مددوں سے گمراہ کرنے کا ایک آزمایا ہوا فارمولا تھا لوگ ڈاؤن گھوشت ہوتے ہی ہزاروں پرواسی مزدوروں کی دردناک تصویریں سامنے آئیں تین سو سے زیادہ مزدوروں کی گھر پہنچنے سے پہلے موت ہو گئی کچھ سڑک درگٹناوں سے کچھ بھوک سے تو کچھ ٹرین کی پٹریوں پر کچھ پولیس کے دمند سے اور کچھ سمیں پر دعویٰ نہ ملنے کی وجہ سے دیش کے کئی کونوں سے خبر آنے لگی کی گریبوں تک سرکاری راشن نہیں پہنچ رہا تھا مول بھوت سویدھائیں بھی لوگوں تک نہیں پہنچ رہی تھی بہت ہی چرچت پی ایم کیر فنڈ کیسے لوگوں تک پہنچا اس کا کوئی حساب کتاب آج تک جنتہ کے سامنے نہیں آیا سپش تھا کہ راشتر ویابی لوگ ڈاؤن جیسے بڑے خدم سے پہلے سرکار کی طرف سے کوئی تیاریاں نہیں تھی دیش بھر سے خبریں آئیں کہ ڈاکٹرز اور سواست کرمیوں کے پاس بہت دیر تک اپنے بچاف کے لئے پریابت ماترہ میں پی پی کٹس بھی نہیں تھی ان سارے مددوکوں پھر سے ہندو مسلم کے شور کے پیچھے چھپا دیا گیا دنیا بھر پر نظر ڈالیں تو کئی دیشوں سے شروعات میں بہت گلتیاں ہوئی لیکن لوگ ڈاؤن کے بعد ان سارے ملکوں نے اس مہماری پر کابو پا لیا جن کے یہاں ساروجینک سواست سبدھائیں بہتر تھی لیکن بھارت میں کرونا کے کیس لگاتار بڑھنے کے باوجود بھی آج بھی نیجی ہسپتالوں پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے دیش کی ستر پرتیشت سواست سبدھائیں آج نیجی ہاتھوں میں ہیں اور وہاں مکھے روپ سے امیر جانے کی ہی سوچ سکتے ہیں فیصلہ ہمارے ہاتھوں میں ہے کیا ہم پھر کچھ نیتا اور ان کی میڈیا کو ہمیں ہندو مسلم کے نام پر گمراہ کرنے دیں گے یا ان مددوں پر ساتھ آئیں گے جو اس مہماری نے ہمارے سامنے رکھے ہیں چاہے وہ سواست، روزگار، راشن، شکشہ یا مزدوروں کے مددیں ہوں